ہریانہ کے گرامن وکاس وم پنچائت منتری دیویندر سنگھ ببلی سے جنتہ ٹی وی نے خاص بات چیتی ہے اس دوران انہوں نے کئی مددوں پر اپنی پرتیگریہ دی ہے دیویندر ببلی نے کہا ہے کہ ہریانہ کے گاؤں کا وکاس شہر کی ترد پر کیا جائے گا ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شامہ پرساد مخرجی روریل اربن مشن کے تحت دس کلسٹر ایک سو بیالیس گاؤں کے وکاس کے لیے الگ یوجنا بھی بنائی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بجٹ میں چار سو پچاس کروڑ روپے مندرے گا کے لیے آونٹیت کیے گئے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کہا وہ بھی سن لیتے ہیں ہریانہ میں گاؤں کے وکاس کے لیے کس طریقے کیا یوجنا ہے اور اس بار خاص طور پر بجٹ میں جو گاؤں کے وکاس کے لیے پنچائت بیوہاگ میں جو الوکیشن ہوئی ہے اس کو کس طریقے سے خرچ کیا جائے گا اس کے علاوہ تمام جو مددے ہیں ان پر باتچیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہریانہ کے پنچائت منتری دیویندر شنگ ببلی موجود ہے سر اس بار بجٹ میں جو کافی الوکیشن ہوئی ہے پنچائت بیوہاگ میں وکاس کاریوں کے لیے گاؤں کے تصویر بدلنے کے لیے کھا 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 کیا تیار کیا گیا ہے دیکھیں ہمارے ہریانہ پردیش میں چھے جار دو سو پچیس پنچائتیں ہیں سو تیر تاریس بلوک ہے ہریانہ پردیش کے ہر گاؤں کے اندر ہم نے ہر گاؤں کے لیے پورا ہم نے کھاکا تیار کیا ہے پورا بلو پرنٹ ہم نے تیار کیا ہے کہ ہم جو سائری سویدائیں ہیں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ گاؤں کے اندر سائری کرنہ ہو اور جو گاؤں سے لوگ اٹھ کر سائروں کی طرف آ رہے ہیں وہ گاؤں میں رہیں اور وہ ساری سویدائیں ہم گاؤں کے ہر پنچائت کو پورے ہریانہ میں دیس گئے اس کے لیے جو ہماری یوزنہ ہے ایس پی ایم آر ایم سیامہ پرساد مکرزی اربن رولر ڈیویلیمنٹ کے تا ہے جو ہم نے اریانہ پردیس میں دس کلسٹر بنائے ہیں اس میں قریبا ہم نے ایک سو بیالیس کیاس باگ گاؤں جو سائر کیاس نزدیک تھے ان کو اٹھانے کا کام کیا اور ان کو وہ مولوی سویدائیں جیسے بڑے گاؤں ہیں مہا گرام پنچائتیں ہیں ان کے اندر شیور ویستہ دینے کی بات ہو اس کے اندر ایس ٹی پی پلانٹ لگانے کی بات ہو بجلی کی بیوستہ پر اوپر کرنے کی بات ہو گلیوں کے اندر سٹیٹ لائن لگانے کی بات ہو ہمارے سکشہ کو لے کے سکولوں کا صداری کرنے ہمارے اگر وہاں سٹیڈیم ہے ان کا نمینی سندریہ کرنیاں نہیں ہے تو ایک رینج کے حساب سے جو کرائٹیریاز ہیں فلفل کرتے ہیں ہمارے بنانے کی بات ہو اور جو سب سے بڑا ایک ہمارے جو گاؤں کے اندر جوڑوں کا جو حالات ہے جو گرے واتر جس کو ہم کہیں گے جو گاؤں کا جو پانی ہے جو ہمارے سے نکل کر گاؤں کے باہر جوڑوں میں اکٹھا ہوتا ہے یہ ایک پورے پردیش کے پرانے لمبے سمیں سے ایک بہت سمسیا کا بھی شہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی پچھلے سرکار نے ایک قریباً پیتی سو گاؤں ہم آنے والے سمیں میں کچھ گاؤں میں کام چلا ہوا ہے کچھ وہ گام ہو چکا ہے اور پیتی سو گاؤں کو ہم ٹارگٹ لے کے چلے ہیں کہ آنے والے سمیں میں جو سرکار کے پاس ہمیں ہے اس میں ہم ان کو فائی پونڈ سکیمز میں کیونکہ ہریانہ کہ اگر ہم دھراتل پر جاتے ہیں تو اس میں ایک سکیم سے کام نہیں ہو پائے گا کئی جگہ مٹی کا بھی معاملہ ہے گاؤں کے اندر آبادی پسودن کی بھی اس میں ایک پورا اس کا سروے ہمیں کرانا پڑے گا اور ساتھ کے اندر پھر گاؤں کے آبادی کے بعد ہمارے پاس اس گریے واتر کو مینیز کرنے کے لئے لینڈ گاؤں کے پاس جو پنچائٹی لے لے وہ کتنی ہے تو فائی پونڈ کے مادم سے ویٹ لینڈ کے مادم سے اور جہاں کئی جگہ سیم کی دکت ہے وہاں پر بھی ویٹ لینڈ میں جائیں گے کیونکہ وہاں ہمیں پورا ڈگی کو آر سی سی سے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیئے ہوئے ہیں بہت جلدی اس پرپوزل کو ہم گراؤنڈ بے دراتل پر اتاریں گے آر منتری جی ساتھی جو آپ کے پنچائٹ بھی بھاگ کے جو کاریلے ہیں چاہے وہ بلوکس تر کے کاریلے ہیں جلس تر کے کاریلے ہیں یا گاؤں میں گرام سچوالے ہیں یا پنچائٹوں کے دین آنے والی چوپال ہیں ان کے نوین نکرن کو لے کر بھی کوئی یوزنہ بنائی ہے چونکہ کئی زگہ پر جو ہے وہ عمارتیں جر جر ہو رہی ہیں اور ایک جو گاؤں کی پنچائتیں سرپنچ جب لوگ جاتے ہیں تو اس طریقے کی ستیتی دیکھتے ہیں کہ وکاس کاریلے کے لئے جب جاتے ہیں تو وہاں خود ہی جو عمارتیں ان کا وکاس نہیں ہے یعنی ایک طرح سے جر جر حالت میں ہے ساتھی ساتھ گاؤں میں کوئی لائبریری جم اس طریقے کی شروعات کرنے کے آپ نے بات کی تھی پیچھلے دنوں جب ایک بیٹھک ہوئی تھی تو آپ نے ایک روڈ میپ بنایا تھا کس طریقے سے گاؤں میں سویدائی ہو جتنے ہمارے پنچائتو بھاک کے دپارٹمنٹ کے جتنے اوفیسیز ہیں یا جو ہمارے گاؤں کے اندر ہم نے چاہے وہ گرام سے چوالے ہے چوپالس ہے اور کسی روپ میں جو بیلڈنگ ہیں ہمارے دپارٹمنٹ نے پچھلے لمبے سمیسے جو بنی ہوئی ہم نے سب کو ایڈنٹی فائی کروایا ہے دپارٹمنٹ سے نردیس ہم نے جاری کر دیئے دے منتری بننے کے بعد اس میں جو بیلڈنگ ہیں ہمارے کسی بھی کام میں جیسے ہم پراتمکتہ کے آدار پر پائلٹ پریزورٹ کے ٹوپ میں ہم ہر گاؤں کے اندر لے کے جائیں گے باستر سو پچیس کی پچیس گاؤں میں دینے کا کام کریں گے جس سے سکلوں کے ساتھ ساتھ جو ایک کمپیڈیسن کی تیاری ہے ہمارے گرامی نازل کی بچی اس میں اچھی شکشہ کے مادم سے کر سکے ساتھ میں جو بیلڈنگ ہیں کام آنے لائک اور سائز ان کے پورے ہیں اس میں جم بنانے کا کام کریں گے اس کے اندر ہے کہ مہیلاؤں کے لیے سانسکرتک کاریہ کرم کے لیے ہم نے جہاں ہماری مہیلائیں بھی اپنا سمیہ گاؤں کے اندر بیٹھ کے اکٹھی ہو کر اپنا سمیہ پورا دن میں ویتید کرتی ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک سکیم لے کر آئے ہیں کہ ہر گاؤں کے اندر جہاں یہ بیلڈنگ ہے جو پرانی بیلڈنگ ہے تھی پہلے ان کو اٹھائیں گے ان کا جو ریپیرنگ ہے نوی نی کرنے سندھے کرنے کی میں بات کروں وہ کر کے اور کہ ان کے اندر پہلے ان بیلڈنگوں کا یوپیوگوز کے گاؤں کے لوگوں کی سہمتی سے ہم نے ہر بیڈیو پر ہمارے بلوک لیول پر یہ نردیس جاری کر دیں کہ ان بیلڈنگوں انڈیڈی بھائیو کر کے ان کا نوی نی کرنے سندھے کرنے کر کے ان تینوں پر کر کے اور باقی جہاں کم ہی رہے گی وہاں ہم نہیں بیلڈنگیں بنانے کا بھی کام کریں گے اور جو ایک مین بیلڈنگ ایک سچوالہ ہے جس کو میں کہوں گا ہم پہلے سے سرکار نے ایک سکیم بنائی ہوئی تھی اس کو دراتل پر لے کر جائیں گے جو بیہا شادیوں میں بھی کام آئے گا ہمارا کومنیٹی سینٹر کے روپ میں اور اس کے اندر جو مولبوس ویدھائیں ہیں چاہے اگر گاؤں کے اندر ہمیں بیلڈنگ نہیں ملتی تین اکڑیا فائیو اکڑ اگر ٹھیک لوکیشن پہ گاؤں زمین دینے کو تیار ہوتا ہے تو ہم ہر بلوک لاول پہ جو ہمارا بجٹ ہوگا اس کو ایلوکویٹ کر کے اگر ہر بلوک لاول پہ وہ مان لیجی آپ کی دس ہم بنا سکتے ہیں بجٹ کے انصار بیس بنا سکتے ہیں تیس بنا سکتے ہیں تو وہ بیلڈنگ ہے ایک بڑی بیلڈنگ جو ایک کئی ملٹیپل کام کریں گی جس کے اندر پارک بھی ہوگا کر سکیں تاکہ جس ایک گاؤں کا جو ہم بار بار کہتے ہیں ساری کھرن ساری کھرن ایک بدلہ آپ کو آنے والے سمی میں دھراتلے پر نظر آئے گا مندرے گا میں بھی جو وہ کام جنریٹ ہو اور مندرے گا کے جریعے جو وہ لوگوں کو روزگار ملے اور گاؤں میں وکاس کی کارے بھی مندرے گا کے جریعے ہوئے اس پر بھی آپ جو وہ کس طرح سے کام کریں گے دیکھیں مندرے گا جو سکیم سیئے گاؤں کی جو کو ہم کام دے سکیں ان کو روزگار دے سکیں تو اس کے لیے بڑا بجٹ ہمارے پردیش کی سرکار نے اس بجٹ سیسن میں سڑی چار سو کروڑ روپے آونٹن کیا ہے اس میں ہر آتھ کو کام بھی ملے گا جو لوگ مندرے گا میں کام کرتے ہیں اور کچھ کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو مندرے گا کے تحت آتے ہیں جن کو ہم مندرے گا کے تحت کرا کے گاؤں کی گھڑیوں میں وکاس میں پیسہ لگا کر ان کی ڈیویلومنٹ کر پائیں گے گرام درسن پورٹل بنایا گیا ہے سر جس کے جریعے گاؤں کے لوگ اپنی کوئی سکایت ہے ان کی کوئی سمسے ہے اس کے اوپر جا کر جو وہ اس پہ درج کروا سکتے ہیں اس سے کتنی مدد ملے گی دیکھیں اس میں آم ناغری کی پہنچ سرکار تک ہوگی ڈائریکٹ وہ اپنی بات اس پورٹل کے مادیم سے وہاں کے جو جن پرتنیدی ہیں چاہے وہ ممبر سائبانو سر پنچ ہوں وہاں کے بدھائک ہوں ان کے مادیم سے ایک ڈیویلومنٹ جو گاؤں میں چاہیے جو وہ گاؤں کی وکاس کو لے کر کوئی گلی کی سمسیہ ہے کوئی ناری بنانے کی سمسیہ یا اور بھی جو ہمارے ڈیویلومنٹ سے جو ڈیویلومنٹ کی سمسیہ ہیں اس پہ وہ لکھ سکتا اپنی ڈیویلومنٹ کر سکتا ہے اس کو ہمارا ڈیویلومنٹ دیکھ کر اور ہوری طور پر اس کو ایکشن لے کر اس کام کو کروایا جائے گا ایک آمناغری کے لیے ایک بہت بہت اچھا پورٹل بنایا ہے اس میں تھوڑی سی ابھی تریٹیاں ہیں یہ پروپر ڈنگ سے بھی سو چاروں نہیں یہ بہت جلدی اب اس کو لاغو کروا کے اور آنے والے سمیں میں ہم پورے پردیس کے گاؤں کو گلیوں کو جو ہماری بلڈنگ ہے جیو ٹیک سے جوڑ کے جس سے کہ ایک بہت بڑا فائدہ میں یہ محسوس کرتا ہوں آنے والے سمیں میں ہمارے ڈیبارٹمنٹ کو بھی ہوگا اور جو پیسہ ہم یہاں سے ڈیویلیمنٹ کے لیے بھیجنے کا کام سرکار کرتی ہے اس جیو ٹیک اور سیٹلائٹ سے جڑنے کے ساتھ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ پیسہ سو کا سو پرسنٹ گراؤنڈ پہ دراتل پہ آپ کو ڈیویلیمنٹ میں لگا ہوا کوالٹی کے ساتھ نظر آئے گا یعنی گاؤں کی تصویر بدلنے کا پریاس ہوگا یہ سرکار کی منشا ہے ہمارے مانیہ مکہ منتری منورلال جی کی منشا ہے دوشن جی کی بھی منشا ہے اور میں بھی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ جو ایک بدلاؤ کے ہم بات کرتے ہیں ہر سرکار جب اپنے سمیں بہت بڑھنے بدلاؤ بدلاؤ جس گتی سے وہ بدلاؤ گاؤں کی طرف وہ وکاس جانا چاہیے وہ وکاس نہیں جا با رہا ہے اس وکاس کو ہم آنے والے سمیں میں دراتل پر گاؤں کی ہر گڑی تک ہر گاؤں تک آخری چھوڑ میں بیٹھے ہوئے ہر پریوار تک لے جانے کا کام کریں گے ایک اندیم سوال ہے سر سوا سال ہو گیا ہے ہائی کورٹ میں معاملہ وچارہ دین ہے پنچائتوں کی چناؤ پردیس میں نہیں ہو پا رہے ہیں ابھی اپریل کی تارک جو ہائی کورٹ نے اس معاملے میں 29 مارس کو کل ہی تہ کی ہے کیا سوچتے ہیں کہ پنچائتوں کا گھٹ نہیں ہو پانے کہ کارن وکاس کاریوں میں دکھتیں آ رہی ہیں دوسرا کیا امید کریں دیکھیں میں بلکل کہوں گا انڈیبینڈل بوڈی ہے پنچائت اس کا ہونا جروری ہے اور وہ ہونی چاہیے تھی لیکن معاملہ آپ جانتے ہیں کوٹ میں بچارہ دین ہے جتنا زلدی اگر کوٹ سے فہنسل آتا ہے اور ہم ساتھ کے ساتھ سرکار تیار ہے چناؤ کرانے کے لیے اس سے سرکار جو ہمارے development ہے جو وکاس کاری ہیں پنچائت بننے کے بعد اس میں اور تیجھ جی آئے گی یہ میرا باند ہے ہمارے ساتھ ہریانہ کے گرامیون وکاسیوں پنچائت منتری دیویندر شنگ ببلی موجود تھے جنہوں نے کہا کہ گاؤں کی تصویر بدلنے کی سرکار کی نیت ہے اور اسی کے چلتے آگے لگاتار بڑھ رہے ہیں درہتل پر جو ہے وہ وکاس کو اتارنے کے لیے کام کر رہے ہیں بلیو پرنٹ تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے گاؤں کا ایک طرح سے پورا جو ہے وہ سہری کرن ہو سکے یعنی گاؤں کا وکاس سہر کی ترج پر ہو سکے اس کے لیے پریاست لگاتار جاری ہے اور ساتھ ہی دیویندر شنگ ببلی نے یہ بھی کہا ہے کہ پنچائت کے چناؤں ہونے چاہیے لیکن معاملہ کوٹ میں وچارہ دین ہے لیکن جیسے ہی کوٹ سے اس معاملے میں جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد سرکار جو ہے وہ چناؤں کروانے کے لیے پوری طرح سے تائیار ہے ویڈیو جانلیسٹ ویجیندر شنگ کے ساتھ پاونسیون ور جنتہ ٹی وی چندگر